ہم نے پہلے سے ہی ان قانونوں کے بارے میں خرشات کا اظہار کیا ہے ویسے تو کہتے ہیں کہ کوئی قانون اپنے آپ میں خراب نہیں ہوتا قانون کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے خرابی اس میں ہے لیکن یہ جو قانون آج سے لاغو کیے جا رہے ہیں ان میں غلط استعمال کی جتنی کنجائش ہے اس سے پہلے جو قانون تھے ان میں اتنی کنجائش نہیں تھی اور ہم نے عام طور پہ دیکھا ہے کہ حکومت کو موقع ملتا ہے تو قانونوں کا غلط استعمال کرتے ہیں ہم تو چاہتے تھے کہ اس الیکشن کے بعد نئی حکومت بنتی اور ان قانونوں پہ دوبارہ جو ہے سوچ وچار کرنے کا موقع ملتا اب چلیے نہیں ہوا لیکن اب یہ حکومت جو ہے یہ بیجے پی کی حکومت نہیں ہے بیجے پی کو نمبر نہیں آئے ان کی اپنی مجارٹی ہے نہیں یہ ڈی اے کی حکومت ہے ہم امید کریں گے کہ ڈی اے کے جو ممبر ہیں وہ دوبارہ ان قانونوں پہ جو ہے سوچنے کا کام کریں آخرکار یہ انسان کے بنے ہوئے قانون ہیں ان کو بدلائے جا سکتا ہے ان پہ دوبارہ سوچ بیجار ہونی چاہیے اور کچھ سارا کچھ پہلے ہی جمہو کشمیر سے ہی ہوتا ہے یہی تو ہمیں ہمیں ڈر اسی بات کا ہے سب سے پہلے ان قانونوں کا استعمال جمہو کشمیر کے لوگوں کے خلاف ہوتا ہے پھر جا کے باقی ملکوں پہ اس کا اثر بڑھتا ہے آگے جا کے دیکھئے ہمیں اس کا خمیازہ بختنا پڑے گا لیکن اس کا بھی ہم علاج کریں گے جس طرح وزیراعظم صاحب نے کہا ہے یہاں اسیمبلی کے الیکشن ہونے ہیں اسیمبلی الیکشن ہونے کے بعد یہاں نئی حکومت ہوگی لوگوں کی حکومت ہوگی اور پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا ان قانونوں کا کہاں استعمال ہوتا ہے جمہو کشمیر اب این ای ای نے اجازت دی اور ویسے اجازت تو ہر کسی کو ملنی ہے اب وہ اپنا اوٹ اٹھا لیں گے آہ سپیکر کے کمرے میں آہ ان کا اوٹ اٹھانے کا کام ہوگا آہ افسوس کی بات یہ ہے کہ بارہ ملا کے لوگوں کو ابھی بھی اپنا نمائندہ نہیں ملے گا کیونکہ آہ اوٹ اٹھانے کی ان کو اجازت تو دی گئی لیکن آہ نمائند کی طور پہ آہ وہ کام نہیں کر پائیں گے اب آہ چلیے جو ہوا سو ہوا شکریہ